السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زینب کنسلٹن گائنکالجسٹ اینڈ انفرٹیلٹی سپیشلسٹ آج کا میرا ٹاپک ہے بہت امپورٹن خواتین اپنی فیمل ہائیجین کو کیسے منٹین رکھیں اپنی صفائی کا کیسے خیال رکھیں اس کے بارے میں آج میں آپ کو دوں گی ٹین ٹپس تو میرے ساتھ رہی ہے ویڈیو کے انڈ تک چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے اس ایریا کو ڈرائے رکھیں ڈرائے رکھنے کا مطلب کیا ہے جب آپ واش روم سے فارغ ہوں تو ٹیشو پیپر سے یا ٹاول سے اپنے اس ایریا کو اندرونی جسم کو ضرور صاف کر لیں خوش کر لیں کیونکہ جتنا یہ ویٹ رہتا ہے گیلہ رہتا ہے اتنا ہی یہاں پہ انفیکشن ہونے کا جرسیم ہونے کا خطشہ بڑھ جاتا ہے اور خاص طور پہ وہ خواتین جن کا ویٹ زیادہ ہے ان کو رات کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے اس ایریا کو ڈرائے کر کے پھر سویں کیونکہ جتنی نمی ہوگی اتنے ہی جرسیم زیادہ ہوں گے دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے آپ کلاث کیسے یوز کرتے ہیں سمپل کارٹن کے نرم والے اگر انڈر ویرز یوز کیے جائیں تو خارش اور دانے نہیں نکلتے جو لوگ بہت سلکی قسم کے بہت ہی فینسی قسم کے انڈر ویرز خواتین جوز کرتی ہیں ان کو یہ پرابلم بار بار ہوتا ہے خارش بھی ہوتی ہے اور دانے بھی نکلاتے ہیں تو آوائیڈ کریں اس قسم کے فینسی قسم کی جو انڈر کلاث ہیں ان کو تو بھی آپ اس کو منٹین رکھ سکتے ہیں اس چیز کو تیسے نمبر پہ واش کرنے کا طریقہ کیا ہے کچھ رینڈم لی کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ جو ہے ساف کرتے ہوئے پکھانے والی جگہ سے آگے لے کے آتے ہیں ویجائنا میں کبھی بھی ویجائنا کو کلین کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو پیچھے سے آگے نہیں لے کے آنا ہوتا واش کرتے ہوئے اس بات کا خیار رکھیں کہ آپ واش کرتے ہوئے صرف ویجائنا کو کلین کریں اور پھر پیچھے جائیں اگر آپ نے اینس والی ایریا میں جانا بھی ہے چوتھے نمبر پہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے اور اپنی باڈی سے کتنا پیار کرتے ہیں کچھ لوگ خواتین یا کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ گندی جگہ ہے جہاں سے پشاب اور پخانہ آتا ہے ان کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس جگہ کو لائک نہیں کرتے حالانکہ کسی ایک دن اگر آپ کو پشاب پخانہ نہ آئے تو کتنی مشکل ہوتی ہے پشاب اگر انسان کا رکھ جائے تو تو یہ بھی اللہ کے حکم سے یہ چیزیں بنائی گئی ہیں اور ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو اپنی جسم سے اپنی باڈی سے محبت کریں اپنی جسم کو ریسپیکٹ دیں تاکہ آپ کے اس ایریا میں اگر آپ کو ذہنی طور پر سمجھیں کہ یہ گندہ ایریا ہے تو وہاں پر دانے بننا ڈسچارج ہونا یہ نارمل ہو جاتا ہے تو اپنے ذہن کو بھی صاف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنائی ہے اگر وجائنہ کو بنایا ہے تو اس کا کوئی کام بنایا ہے وہاں سے پیرٹز آ رہے ہیں وہاں سے یورین آ رہا ہے تو یہ اس کا ایک کام ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کا ایک وارڈ بنایا ہے اس کو اتنی ریسپیکٹ اور عزت دیں جتنی باقی جسم کو دیتے ہیں جیسے اپنے چہرے کو صاف رکھنا اپنے چہرے کو خوبصورت رکھنا ضروری ہے اپنے باقی عزا کو بھی صاف رکھنا اور خوبصورت رکھنا ضروری ہے لیکن خوبصورتی پیدا کرتے ہوئے حد سے تجاوز مت کریں کچھ خواتین پرفیوم یوز کرتی ہیں سپریز یوز کرتی ہیں اور وہ سینٹر والے ٹاول یوز کرتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے انفیکشن کا رسک وار جاتا ہے تو سمپلی سادہ جو ٹیشو پیپر ہے یا ویٹ ٹیشو وائپس جو بچوں کے بی بی وائپس ہوتے ہیں ان کے ذریعے آپ صاف کر سکتی ہیں اس کے علاوہ سینٹڈ پرفیومز وغیرہ اس ایریا میں یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ چھتے نمبر پہ بات یہ ہے کچھ خواتین میں ڈرائنس ہو جاتی ہے ویجائنا ڈرائی ہو جاتا ہے تو ان خواتین میں ویجائنا موسٹرائزر ملتے ہیں یا ویجائنا لوبریکنٹس ملتے ہیں جو ویجائنا کے اندر یوز کیے جا سکتے ہیں تو وہ خواتین جن کو ڈرائنس کا ایشو ہے ان کو سب سے بہتر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے وہ کوئی ایسی میڈیسن تو نہیں یوز کرنے جس کی وجہ سے ڈرائنس ہو رہی ہے دوسرے نمبر پہ ان کو ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کچھ لبریکنٹ یوز کیے جا سکتے ہیں ساتھ میں نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ پرو بائیوٹک یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں فیمیل ہیلتھ کے لیے خاص طور پہ ویجائنا کی ہیلتھ کے لیے پرو بائیوٹک کا بہت جوز ہے پرو بائیوٹک کیا ہوتے ہیں یہ آپ کے نیچرل جو باڈی کا فلورا ہے یعنی کہ جو اچھے والے بیکٹیریہ ہیں ان کی گروتھ میں ہیلپ کرتے ہیں تو جو ہمارے خوراک ہے اس میں پرو بائیوٹک ہیں یا نہیں اس کو جاننا ضروری ہے سب سے بیسٹ جو پرو بائیوٹک ڈائیٹ ہے وہ دہی ہے تو دہی کا استعمال اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں زیادہ کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ چھوٹے موٹے ڈسچارج والے پرابلم نہیں ہوتے آٹھوے نمبر پہ بات یہ ہے کہ جو جتنے بھی ویجائنل واشز ہیں ان کو اندر استعمال نہیں کرنا چاہیے خواتین کو پتہ نہیں ہوتا باہر سے صفائی کرنے کے لیے ویجائنل واشز ملتے ہیں آپ کوشش کریں کہ ہائپو الرجینک جس سے الرجی نہ ہو جس سے خارج نہ ہو وہ والا ویجائنل واشز کریں اور وہ بھی باہر کی طرف اپلائی کریں ویجائنل کے اندر کبھی کوئی واشز استعمال نہیں کرنا چاہیے نومے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے آپ کھاتے کیا ہیں پیتے کیا ہیں ان کا ڈی ہیڈریشن کا سٹیٹس رہتا ہے پانی کی کمی رہتی ہے ان میں یہ پرابلم ہوتے ہیں کہ ویجائنل واشز ہو جاتا ہے اچھی ہو جاتا ہے تو اگر پانی زیادہ پییں گے ایمپل اماؤنٹ میں وارٹر اگر آپ لیں گے تو ایک تو آپ کی سکن فریش رہے گی دوسرا آپ کا ویجائنل ہیلتی رہے گا موسٹرائز رہے گا اور اس میں یہ پرابلم نہیں ہوں گے نومے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ کھاتے کیا ہیں جو خواتین بہت زیادہ میٹھا کھاتی ہیں بہت زیادہ میٹھا کھاتی ہیں اور جن کو اوور ویڈ کا بھی پرابلم ہے یا شوگر کا بھی پرابلم ہے ان میں ییسٹ انفیکشن زیادہ ہو جاتا ہے فنگل انفیکشن تو میٹھا کھانے سے پریز کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویجائنہ ہیلتی رہے دسویں نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ کوئی میڈیسن کوئی ایسی پیل کوئی ہارمون تو نہیں استعمال کر رہے کبھی بھی کسی ڈاکٹر کے مشروع کے بغیر کوئی ہارمون استعمال نہیں کرنا چاہیے خاص طور پر منصوبہ بندی کی جو گولیاں ہیں وہ ڈاکٹر کے مشروع سے استعمال کرنی چاہیے کیونکہ کچھ ان میں سے ٹیبلٹس ایسی ہوتی ہیں جو ویجائنل ڈرائنس کرتی ہیں تو اسی چیز کا خاص خیال لکھنا چاہیے کہ ڈرائنس نہ ہو تو اس کے بعد بات آتی ہے کہ ڈرٹی پلیسز کو آوائیڈ کرنے جیسے ہم سفر کر رہے ہیں یا ہم کسی گاڑی میں بیٹھے ہیں لمبے سفر پہ جا رہے ہیں ٹرین پہ جا رہے ہیں یا کہیں پہ بھی ہیں کسی ہوتیل میں ہیں جب بھی آپ واش روم میں جائیں سب سے پہلے اس واش روم کا جو وہ ہے اس کو پانی سے اچھی طرح واش کر لیں پھر اس میں بیٹھیں اور اس کو واش کرنے سے پہلے اپنے ہینڈ ضرور واش کرنے اپنے ہاتھ ضرور صاف کر لیں ہم جگہ جگہ ٹچ کرتے ہیں موبائل کو ٹچ کیا ٹیبل کو ٹچ کیا کھانے کو ٹچ کیا اس کے بعد جب ہم واش روم جاتے ہیں تو بینہ ہاتھ دھوئے جب بیجائنا کو کلین کرتے ہیں تو انفیکشن کر رسک ور جاتا ہے تو واش روم جاتے ہی پہلے سنگ پہ اپنے ہاتھ اچھی طرح دھوئیں پھر اپنی وہ جگہ دھوئیں جہاں پہ آپ نے بیٹھ کے واش روم کرنا ہے چاہے وہ کموڈ ہے چاہے وہ دوسرا ہے تو اس کو واش کرنے کے بعد پھر آپ اپنا اس چیز سے فارغ ہوں اور پھر دوبارہ ہینڈ واش کریں تو فریکونٹلی ہاتھ دھونے سے بار بار ہاتھ دھونے سے بھی صفائی تہتی ہے اور اس جگہ پہ انفیکشن نہیں ہوتا اگر آپ کو اس ٹپ سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسٹن ہو آپ کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریں میں آپ کو ریپلائی کروں گی اور اگر آپ کو لگے ایک نیشنل سمیل ہوتی ہے خواتین کی ویجائنا میں وہ تو نارمل ہے لیکن اگر لگے کہ اپ نارمل سمیل گندی پنجنٹ والی سمیل آرہی ہے یا ڈسچارج گندے والا آرہی ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے ایک نارمل ڈسچارج ہوتا ہے جو وائٹش ہوتا ہے لیکن اگر یلو یا پراؤنی سمیل بھی بہت زیادہ ہے تو پھر اپنی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تاکہ وہ آپ کو مناسب دوائی دے سکے باقی اس ٹاپک سے لیٹر کوئی بھی بات پوچھ نہیں ہو آپ کمنٹ کریں میں آپ کو جواب دوں گی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ